بسم اللہ الرحمن الرحمن آئی دن شست ویچ اللہ سنو دے صفاتی اسم یا خافِ ذو دے بارے ذکر کرانگے ایدہ مانا ہے پست کرنا بڑا جدا شخص بھی اللہ سنو دے اس اسم پاک نو اسم عظم دے ناملا کہ یا اللہ یا خافِ ذو کسرنا پڑے گا اور دی فرا اختیار کرے گا پاک دلنا انہوں پڑے شغلِ خلق جو ماسو اللہ جو کل من نکڑ کے اور نفسِ مرضی ہر خاشن زبا کر کے تو جتنا بھی زیادہ زیادہ اسم پاک رو پڑے گا او دے اندروں نیگٹیب انرجیاں جل جانگے ہیں او دے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انبارو تجلیات برسنگے اللہ سونا او دے اسرارو رموز و معرف انہوں نے کشف فرمانگے صحیح واضح الہام و کشف دیا نیمت اللہ سونا مطاب فرمانگے قرب دیا قرب الہی دیا بلندیا انہوں حاصل ہونگیا او دے دوچ قوتِ پرواز پیدا ہو جائے گی باطنی ترقی خدا مستی دیا نیمت انہوں حاصل ہونگیا او دے اندروں جنیاں بھی نفسِ امارہ دے اندر برییاں آت تانے خاشات لذات شہوات مال مشوری شغل خلق چھوڑ حرام تو قددہ فرارہ دیا نفاق حیرس حفظ غصہ نفر نفرت انتقام نشہ جوہ حسد تکبر نامودی مایوسی کنجوسی تکھے دگے فرارہ دیا ریا نفاق دیا چھوڑ حرام دیا جنیاں گندیاں آتا سا وہ تو دور ہو جانے گیا ہوتے شاور تا تو شاور لا شاور لندر نورانیت بج جائے گی انہوں دی قوت صلاحیت کارکردگی جڑی ہوتے شضافہ ہو جائے گا فنا بغادیاں نعمتا حاصل ہونگیاں اس علاوہ بے شمار روحانی فوائد حاصل ہونگیاں اگر کسے نے کوئی مشکل حاجت در پیش انہوں چاہیدہ یا خاف زون تین سو تیرہ واری روزان چاڑی دن تک پڑے اول حضر شیف پڑے انشاءاللہ خودی حاجت پوری ہو جائے گی مشکل دور ہو جائے گی اگر دشمن پریشان کر دے ہون انہوں چاہیدہ روزہ رکھے اور زال دے ٹائم ننگے سر ایس اس میں پاگ نو گیارہ سو واری چاری دن تک پڑے درو شیف اور بسم اللہ نہیں پڑنا اور دشمن در تصور رکھے انشاءاللہ دشمن دفعہ ہو جائے گا اور خود دشمن اپنی پہ جائے گی اگر کسے نو کوئی مقدمی دی مصیبت در پیش ہے انہوں چاہیدہ یا حافظ دن پانسو پانچ باری اشاءاللہ روزانہ چڑھ دن تک پڑے انشاءاللہ اللہ سنا مقدمی فتویت فتح تا فرمائے گا اگر کسے نو حافظی کمزوری یا دماغی کمزوری یا ذن یا مراز ہے تو انہوں چاہیدہ اللہ سنو دی اس حسم یا خافظ انہوں گیرہ سو واری پڑھ پڑھ دم کر کے فجر تو صبح کھالی پیٹ چڑھ دن تک پی انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا دماغی امراض تو اللہ رب اللہ شفا عطا فرماؤ گے اس حسم انہوں زیادہ زیادہ پڑھ دے آخری وقت سکرات موت دی کیفیت آسان ہو جان دیا بلا تکلیف ہو دی روح نکڑ ہوئی اگر کسے لا علاج مریض نو دم کر کے اس حسم پاگ دا یا خافظ ہو گیارہ سو گیارہ واری پڑھ کے پانی دم کر کے کھالی پیٹ مریض مریض دن تک پڑھ بارش دے پانی دم کر کے اور صدقہ بھی حسوسی دندہ روے انشاءاللہ اللہ رب لزت ہر بیماری شفا کاملہ آج لات فرمائے گا اس اسم پاک نا انسان دے نور فراست بسیرت دے بہت ترقی ہندی اور مزارات اولیاء جدو حاضر ہندہ اخز فیض دی نیم تنبی انہوں وفر مقدار چھ مل دیں اگر کوئی ایک سسم پاک نو عشاء اور تحجد درمیان اکیس سو واری روزانہ محجد دے اندر بیع کے پردہ روے تو انہوں روحانی ترقی نصیب ہوئے گی او دی روح دی اندر قوت پرواز پیدا ہو جائے گی اللہ سن دی بارکہ دعا ہے کہ اللہ سنہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سنو اپنے سونے سمت زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرن دی توفیق اطاف فرمائے اللہ اکبر کبیرہ